بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیار کریئے سنگے آپ دیکھ رہے ہیں میں حمودیہ ٹرولینٹ کو یوٹیوب چینل میں آپ کو مذہبان عمد شاہد اقبال اپنے چینل میں ویلکام اور خشام دید کہہ دوں دید دوستو کافتہ رہے لوگ جو ہے اٹلی سیزنل برگ ویزر کا انتظار کر رہے تھے جو کہ 27 مارچ سے ان کا ذہن تھا کہ شروع ہونے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو اپلائی کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ 27 مارچ گزر چکی اور آج فرسٹ اپریل ہے اور کیا تلیم پرائیم بھی پاس اور کیا طریقہ اپلائی آن لائن کیسے کرنا ہے تمام تر معلومات جو ہیں اس ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائے کریں اور ویڈیو تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اٹلی جائیں اور سیزنل ورک ویزے پر جائیں تو سیزنل ورک ویزہ وہ ہوتا ہے جو کہ تھوڑے ہی ٹائم کے لیے اوپن کیا جاتا ہے اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے لیے پہلے تیاری کریں تیاری کیا کرنی ہے آپ کو اگر اٹالین لینگ میں جاتی ہے تو بہت بیسٹ ہے ورنہ دوستو آپ کی انگلیش بیسٹ ہونی چاہیے جہاں تک پاکت ہے پریمیری کا تو پریمیری تو نہیں آپ کو میٹرک اور انٹر ہونا لازمی ہو گیا جی ہیں دوستو اور میٹرک انٹر میں آپ کی اگر انگلیش ٹھیک ہے تو وہ بہت بیسٹ ہے نہیں تو آپ کو انٹالین جو ڈاچ لینگویج آنی چاہیے کیونکہ دوستو وہاں پہ جو ہے انگلیش زیادہ نہیں بولی جاتی وہاں پہ زیادہ وہ اپنی جو لینگویج اٹالین ہے اس پر جو ہے اپنا کمیونکیٹ کرتے ہیں تو اب آپ کو کرنا کیا ہے مختلف قسم کی ویب سائٹ ہیں جہاں پر انہوں نے جوب پوسٹ کی ہوتی ہیں وہاں پہ آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جتنی بھی ہیں میٹرک ایف اے کی صند ہے اور کوئی تجربہ ہے جو بھی ہے اس کو اپنے اٹالین زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے یہاں دوستو اس کو اپنے ٹرانسلیٹ کرنے کور لیٹر بنایا ہے اور یورپ پاس پر جا کے آپ نے سی بھی ریچار کرنی ہے وہ بھی اٹالین لینگویج تمام تر جب جی پروسیجر مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے جو ہے ان کے آن لائن اپلائی کرنے جب وہ وہاں سے آپ کو آہ کہیں گے کہ تو پھر آپ میں وہاں پہ ڈاکومنٹ اپنے پوسٹ کر دینے اور اس کے بعد جب آپ کو ملے گا تو آپ اس کے بعد جو ہے ٹرائیول کر سکتے ہیں یہاں تک لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ریکارمنٹ اجنسی یا ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے وہاں پر ڈیلی بیس بھی جوب آتی ہیں ستائیس مارچ کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے آپ نے آپ کو ریجسٹر کرانا تھا تمام ممالک میں کہ ہمیں وہاں سے کلائنٹ چاہیے کیونکہ اب وہاں کا سیزن آ چکا ہے وہاں پہ سیزنل کا مکتد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ازیادہ تر ایگری کلچر جو ہے وہاں پہ کوئی فصل کے لیے جو ہے نا لوگ انہیں چاہیے تن چھین مینے چار مینے تو وہاں آپ پہ جا کے بعد میں آپ اپنا ویزا سٹین بھی کرا سکتے ہیں اور اس دوران آپ کو اچھی خاصی میں آپ پہ سیلوی بغیرہ مل سکتی ہے تو یہ ایک اچھا ٹائم ہے اگر آپ اٹلی جانا چاہتے ہیں تو ایک بیس ٹائم ہے اس کے لیے میں تمام لنکس جویں پروائیڈ کرنا ہوں آپ ان تمام لنکس کو ضرور وزرچ کیجئے اگر آپ کو سمجھ نہ ہے تو آپ کومنٹس کر سکتے ہیں کوشش کریں گے کہ اس پر آپ کو آن لائن طریقہ بھی بتا جائیں کیسے بلائی کرنا ہے تو یہ تھی کچھ معلومات جو کہ آپ ساتھ شہر کرنا لازمی تھی امید آپ کو ویڈیو پسندی پسندی ویڈیو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی سوال ہو تو دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ کومنٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو ایک ساتھ اپنا خیال رکھی دوستو اللہ حافظ